بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم دعوت خان اور آج ہم سی سی نے دو سو تین سو ایک پل سیریز کا لیکچر نمبر بار اپ آئیں گے جس کا نام ہے سمال آپس ہوم آپس جس کو ہم شرٹ کٹ سو ہوگی کہہ سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ سمال آپس یا سلیش ہوم آپس ایکون سانجنٹ فرک ہوتے ہیں نارملی جم ہم جیسے کی ایک چوٹا بزنس ہوتے ہیں جس میں ہم نے پاکستان میں جس طرح ہم نے پی ڈی سل راوٹر لگا ہوا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا چار پانچ پی سیز کنیکٹ ہوتے ہیں ایترنیٹ کیبل اور اس کے ساتھ کچھ یوزر ایکسس پوائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک پلینٹر ہوتا ہے اور موبائل پونس اور اس طرح ٹیبلٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس سمال آفیس ہوم آفیس میں لگ بگ دس سے لے کے پاندر بیس تک اتنے ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں بھی کمیونکیشن کرتے ہیں اور آوٹسائیڈ انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کمیونکیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے نیٹورک کو کیا کہتے ہیں سمال آفیس ہوم آفیس ٹھیک ہے تو چلے اس کی ڈیگرام سے اس کو سمجھتے ہیں تو نارملی یہ انٹرنیٹ اس بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا کسٹمر ایج راوٹر ہوتا ہے نارملی ہمارا پی ڈی سیل کا جو ملٹی پانکشننگ ڈیوائس ہوتا ہے ایک راوٹر ہوتا ہے اس میں سوچ بھی ہوتا ہے اور ایکسس پوائنٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موڈیم کی کیویبیلیٹی بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے سرویسز بھی ای پروائیٹ کر دیتا ہے ایک ہی ڈیوائس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نارملی پی ڈی سیل راوٹر کہتے ہیں تو وہ راوٹنگ کی پانکشنالیٹی بھی کرتا ہے سوچنگ کی بھی پورٹ اس میں ہوتا ہے سوچنگ بھی پرفارم کر سکتا ہے اس میں ایکسس پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور ڈی سی پی کی سرویسز بھی ہمیں پروائیٹ کر دیتا ہے اور نیٹنگ بھی کر لیتا ہے پورٹ پار وڈنگ اس کے علاوہ بہت ساری جو پیچرز ہیں اور سرویسز ہیں وہ ہمیں ایک ہی ڈیوائس پروائیٹ کرتا ہے وہ ملٹی پانکشننگ ڈیوائس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لپٹاپ اور پامٹاپ اور پرسنل ڈیجیٹل اسیسٹنٹ اور اس طرح پرنٹر پی سی مختلف قسم کے ڈیوائس آپس میں کمیونکیشنززز کے اطرور کر سکتے ہیں تو چلے ہم نے اس پر ایک سیناوریو ایک لپکٹریسز میں افرفارم کی ہے جس میں ہم نے دو پی سی سی لکھی ہے اور اسی طرح یہ لپٹاپ اس کے ساتھ ٹیبلیٹ اور پی ڈی اے سمارٹ پون اس کے ساتھ کنیکٹ رہے گی کس طرح آپس میں بھی کمیونکیشن کرے گا اور آوٹسیٹ دی انٹرنیٹ ایک اس طرح کمیونکیشن کرتے ہیں تو چلے اس پیشل دیں چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نیٹورک دیوائس پر کلک کیا اس کے بعد ہم نے ایک راوٹر لیا تاکہ ہم اس کو انٹرنیٹ کنسیڈر کر گئے اس کو پھر پنک کر سکے ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ کمیونکیشن کر سکے اس کے بعد ہم نے وائرلس ڈیوائس پر کلک کیا ٹھیک ہے اور ہم نے ہوم راوٹر پر کلک کیا اس کو ڈریک انڈڈراب گیا ٹھیک ہے اس کو ڈراب کیا یہاں پہ اور اب اس کے ساتھ کنیکشن پر کلک کیا اور اس میں سٹریٹ درو کیبل کو کلک کر کے یہاں پہ انٹرنیٹ پورٹ سیلک کر کے اور اس بھی میں گک زیرو سلے زیرو سلے زیرو سیڈیک کر کے اس کو کلک کیا اس کے بعد ہم اس کو کنپگر کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا ڈسکرپشن لگتے ہیں کہ ان کو ہم نے کون سای پی اڈریس سائن کرنے اور جو بیک اور زیرا کیا سائن کرنے تو ہم گوگل کا جوڑی انہیں سر رہے ہیں وہ یہاں پہ اوی سائن کریں گے تاکہ ہم بعد میں اس کو پنک کر سکیں اور اس انٹرپیس کو ہم نے اس کے پریس کیا اس کے بعد ہم نے اس کے کنسول لیا اور یہ ہاں پہ ہم نو لکیں گے تو نو لکھ دیا اور انٹر کیا اس کے بعد ہم نے اینیبل اس کے بعد کنپگر کرنے میں گئے اور اس کے بعد ہم انٹرپیس بسزیرو سلیجز いڈرس سائن کریں گے انٹرپیس بسزیرو سلیجز سلیجزز Ch drei اور انہیں شوت ڈاون اس کو کریں گے اس کے بعد اس کو ایک سوڑی ہے دو اٹھونڈ ڈو اب اَفْ آردس ہے سینڈ کریں گے ٹھیک ہی اور اٹھونڈ ڈال فائد اٹھونڈ ڈال فائد و اٹھüm اٹھونں collaboration 2 4 2 5 2 2 şu تے سب نیٹ اقر ہے س Minh سکی ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گی اس کے بعد ہم نے ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک لبیک کا ل depende کیا اور اس کو ارت اٹھونڈ اٹھونڈ weer اٹھونڈ ڈال فائد ڈال فائی تو چلے ہم اس کو انٹرنیٹ کی طرح اس کو شکل لیتے ہیں اس کو کلسٹر کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس سائٹ پہ 12.1.1.2 پر اسے سینڈ کیا اور اس سائٹ پہ ہم 12.1.1.1 اکثر یہ ڈینمکلی اسینڈ ہوتا ہے یہ ڈی سی پی کے طرح اسینڈ ہوتا ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن ہم یہاں پہ سٹیٹکی پر اسے سینڈ کر دیں ٹیسٹنگ کی حاضر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لین کے سائٹ پہ چلتے ہیں تو ہم انڈیوائس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے چلے اس کا نام چینج کر لیتے ہیں تو اس کا نام ہم نے پی ٹی سیل راوتر ٹھیک ہے اس طرح ہمارے گھر میں آپ اس میں لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ائیسا راوتر کانسٹڈ کر دیا اس کے بعد ہم انڈیوائس پہ کلک کر دیں اور ہم دو پی سیز لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کنٹрول پریس کر کے اس پہ کلک کیا اس کے بعد پی سی لیپٹاپ کو اس طرح تین لپٹاپ یہ کنٹرول پریس کر کے اور اس طرح ہم ٹیبلیٹ لیں گے دو ہم نے ٹیبلیٹس لی اور اس طرح ہم سمارٹ ڈیوائس لیتے ہیں تو سمارٹ فونز لی اور یہ تو سمارٹ فونز اور ٹیبلیٹ آٹومیٹک کنیک ہو جائے گا لپٹاپ میں ایترنیٹ ایڈاپٹر ہوتے تو ہم بعد میں اس میں ویلیس ایڈاپٹر لگا لیں گے اس سے پہلے ہم ہوم روٹر کی کنفیگریشن کرتے ہیں تو کنپک پہ کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ایتر نیٹ پہ کلک کیا ہään درن ات سابس تھی تو اس کو ٹیبلڈ دار ٹونڈ ڈٹون ڈڈرس اور سب نٹماس کی چین کے ہیں اگر یہ سب نٹماس آپ لوگ کو مسئلہ دیا رہا ہے تو بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے اور یہ گیٹوے ڈڈکو generated اور یہ ڈڈرنیٹس اس کو سٹیٹوے کے لیے چین کیا ٹیک ہے اس کے بعد ہم لین کی سیٹ پہ ہم کون سا اپی ایڈرز دینا چاہتے ہیں تو ہم 0.1 ہے تو ہم سپوز 10.1 یہاں بھی گیٹوے ایسین کر لیں گے اور اس طرح لین میں 10 نیٹورک میں 10.2 168 10.0 اس نیٹورک میں لین ڈوائس کو اپی ایڈرز ایسین ہونے تو چلے ہم اس کو ٹسٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو کون سا اپی ایڈرز ایسین ہوا ہے تو اس کو 10.2 168 10.104 اس طرح 10 نیٹورک ایڈرز ایسین ہوئے اس کو 10.100 ایڈرز ایسین ہوئے ڈی سی پی کے طرح تو اسی طرح اس کو اس ہوم روٹر نے جو پیٹی سل روٹر ہو دائے اس نے اس میں ڈی سی پی کی سرویسز بھی ہوتی اس ایکسس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اس میں سوچنگ کی سارے کیویویٹی اس میں ہوتی تو چلے ہم اس لپٹ اپ میں اس کو پہلے باور آپ کر لیتے ہیں اور اس سے یہ ایترنیٹ ایڈاپٹر ہٹا کے ویلیس ایڈاپٹر لگاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آن کیا اسی طرح ہم اس دوسرے لپٹ اپ میں بھی وہی تنیٹ خیر کرتے ہیں اس کو پاور آپ کیا ایترنیٹ ایڈاپٹر ہٹا کے یہاں پہ ہم نے ویلیس ایڈاپٹر ڈاپ کیا اور آن کی اس کو اس کے بعد ہم اس تیسرے کو بھی اس طرح کرتے ہیں اور اس کو پہلے پاور آپ کیا ایک ہٹا کے ہم نے ویلیس ایڈاپٹر لگا لیا اور اس کو پاور آن کیا ٹھیک اس کے بعد ہم اس کو بھی ٹسٹ کریں دیکھیں کونہ ایڈریس اس کو بھی ڈینیمکلی سرین میں ایپ ایڈریس مل گیا گیا ایچ نیو ریزنگ اس کے بعد ہم جو پیسیزیں اس کو سوچ کے ساتھ کنیک کر لیتے ہیں اس ہوم روٹر میں سوچ پہ ہوتے ہیں یہ ملٹی پانکشنل ڈوائس ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کو دونوں پیسیز کو ایترنیٹ کے ابل کنیک کیا اس کے بعد ہم اس کو ایپ ایڈریس ہم چانتے ہیں کہ اس کو ایپ ایڈریس دونوں پیسیز میں ملے لیکن پہلے بار یہ فیل ہوا کیوں فیل ہوا دونوں پیسیز میں ایک پراسیس ہوتا ہے اس سوچ میں تھی ترٹی سیکنڈ تنگ لسننگ اور لرننگ کرتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی ایڈیوائس کنیک ہے یا سوچ کنیک ہے یا روٹر کنیک ہے اس طرح لسننگ اور لرننگ کرتا ہے تو چلے ہم ایک بار پیٹ ٹرائے کر لیتے ہیں اگر اس بار نہیں ہو تو اگلے بار تو ضرور ہوگا تو پھر بھی فیل ہوگا ہم چلے ایک آخری بار ٹرائے کر لیتے ہیں اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ایپ ایڈریس مل گیا اگر ہم دوسرے والوں کو ایپ ایڈریس سے سینڈ کرنا جائیں گے تو ڈی سی پی تو یہ ڈائریک ہو جائے گا کیونکہ یہ پیلے بار ہی ترٹی سیکنڈ لگی تو یہ پیلے بار اور اس طرح اس کو ڈائریک ایڈریس مل گیا تو اس طرح جو ہوم روٹر ہے اس میں ایکسس پائنٹ کی کیوئیبیلٹی سوچ کی نیٹ کی روٹر کی مختلف قسم کی ملٹی پنکشننگ دیوائس ہوتے ہیں تو چلے ہم گیٹوے پنگ کر لیں دیکھنا ہمارا گیٹوے پنگ ہو رہا ہے کی نہیں اور اسی طرح ہمارا گیٹوے پنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم اب انٹرنیٹ کو بھی پنگ کرتے ہیں گوگل ڈینس سرور کو اور یہ پہلا پکٹ میس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی پنگ ہو جائے گی امیت کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پنگ ہو گیا تو اس طرح ہمارا کنگشن اسٹیبلش ہو گیا ہم آوٹچنٹ دو انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کمیونگیشن کرا سکتے ہیں اور لین میں بھی آباس میں ہم کمیونگیشن کر سکتے ہیں تو چلے ہم اس دیوائس سے اپنا لین میں ایک ڈیوائس پنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو پنگ کرتے ہیں تو ہم نے چار پکٹ سینڈ کی اور ریسیو بھی پور کیے ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارا جو لاسٹ پرسنٹیج ہے ہمارا کمیونگیشن سیکسیس پلی ہو سیکسیس پلی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ آگیا کہ ہوم روٹ اور سمال آباس ہوم آباس میں کس طرح کام کرتے ہیں